اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ قرآنِ مزید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ان کی قوموں کے تذکرے کیے قومِ نوح قومِ عاد قومِ ثمود قومِ لوت قومِ شعیب ان تمام قوموں کے تذکروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو اللہ نے پکڑا انہوں نے اللہ کو بھولا دیا اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے یہ نڈر ہو کر کے زندگی گزار رہے تھے اللہ نے ان کے تعلق سے سوال کیا اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے اتنے بے خوف ہو گئے تھے کیا اللہ کی تدبیر سے اتنے بے خوف ہو گئے تھے فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقُومُ الْخَاسِرُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے مکر سے اللہ کی تدبیر سے اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہو کر زندگی گزارتی ہے جس کا خسارہ جس کا نقصان یقینی ہوتا ہے اتنی قومیں تباہ و برباد کی گئیں اتنی قوموں کی تباہ اور بربادی کا اللہ نے تذکرہ کیا اس کے مختلف اسباب ذکر کیے ان اسباب کے ذکر کرنے کے بعد ایک عام سبب ایک عام وجہ جو اللہ نے اخیر میں بیان کی کہی اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ کہ لوگ اللہ کی پکڑ سے اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو کر کے رہ گئے تھے موزر صادرین اگر کسی آدمی کے دل سے گناہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں گناہ رکھتے ہوئے نافرمانیاں کرتے ہوئے اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ رہے اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہ رہے بے خوف ہو کر کے وہ گناہ کرنے لگے بے خوف ہو کر کے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج وہی سے شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ ذرا ذرا کر کے اس کو اس کے عذاب کی طرف اس کو اس کی ہلا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ذرا ذرا کر کے اس کی ززا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں بندے کو سمجھ جانا چاہیے سمجھ جانا چاہیے بندے کو اپنے ہوش کے ناخل لینے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے دل میں ذرا بھی ڈر محسوس نہ ہو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے دل میں اللہ کا خوف محسوس نہ ہو تو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوْمَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْدِ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا کہ جب اللہ نے جو انہیں نصیحت کی تھی اللہ نے جب انہیں سمجھایا تھا اللہ نے جب ان کو مختلف طریقوں سے راہ دکھانے کی کوشش کی تھی جب ان تمام کو ان لوگوں نے بھولا دیا فَلَمَّا نَسُوْمَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْدِ دنیا کی رحمتوں کے دروازے کھول دیئے گئے دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیئے گئے ہر قسم کی سہولتیں ان کے سامنے لاکر رکھ دی گئی حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا یہاں تک کہ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اپنی دنیاوی زندگی کو دیکھ کر کے وہ اترانے لگے دنیاوی زندگی کو دیکھ کر کے اتمنان محسوس کرنے لگے اَخَذْنَا هُمْ بَغْتَحْنَا اللہ نے فرمایا کہ اچھانک ہم نے ان کو پکڑ لیا اچھانک ہماری گریفتے وہ آگئے اچھانک ہمارے عذاب نے ان کو دبوش لیا تو یاد رکھیں جب دنیا کی نعمتیں دنیا کی نعمتیں آپ پر کھلتی جائیں اللہ کی نافرمانیوں میں بندہ آگے بڑھتا جائیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی نعمتوں کو کھولتا رہے دنیا کی نعمتیں اس کے لئے آسان سے آسان ہوتی رہے مالداری میں اضافہ ہوتا رہے غرض کئی اعتبارات سے وہ دنیا کی سہولتوں کے استعمال کرنے میں آگے بڑھتا رہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کا اگنہگار بندہ ہے نافرمان بندہ ہے نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے جا رہا ہے یہی پر وہ رک جائے اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی ابتداء ہے اگر وہ نہ سمجھا اگر اس نے اپنے آپ کو نہ روکا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی سخت پکڑ کر لے اب اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو کوئی بندہ انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا نہ کوئی اور اس کا مددگار و حامی و ناصر ہوتا ہے محسوس حاضرین ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں نافرمانیاں کے ساتھ تک ہے اللہ کو خوش کرنے والے کام کتنے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتیں کیا کیا اور کھول کے رکھی ہیں نعمتوں کے کون سے کون سے دروازے ہم پر کھلے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر کہ بندہ کبھی اپنے آپ غرور کا شکار نہ ہو جائے کبھی اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے میں نہ رکھے بلکہ اللہ کے مقر سے اللہ کی تدبیر سے ہمیشہ خوف کھاتا رہے کہ پتا نہیں کہاں اس کی پکڑا جائے کب وہ آ کر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ اس کو کسی عذاب میں کسی آزمائش میں کسی مصیبت میں ابتلا کر دے محسوس حضرین یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام یہ دعا بکسرت کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے اے دلوں کے پھیرنے والے ثبت قلبی علی دینک میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ یہ ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے موسیقی